اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں ٹھیک مطالعہ پاکستان کا لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں جس میں ہم چپٹر نمبر ون کے لونگ قویسن نمبر ون کا پوائنٹ نمبر پڑھیں گے مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد یہ دونوں آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب ہمارا آج کا پوائنٹ ہے مشترکہ معاشی مقاصد پچھلے لیکچرز میں ہم نے مشترکہ مذہر مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ تعلیمی مقاصد پڑھے کس کے نظریے کے کسی بھی نظریے کے جو ماخذ ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے مشترکہ معاشی مقاصد معاشی کسے کہتے ہیں ایک نومک یعنی معیشت سے جو ریلیٹیڈ ہوتا ہے اور معیشت کسے کہتے ہیں روزگار یعنی نظریے معاش لوگ جن ذرائع سے کماتے ہیں اور پھر روپیہ پیسہ حاصل کر کے اپنے ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں تو اس سارے سلسلے کو کیا کہتے ہیں معاشی مقاصد مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں یعنی کسی قوم کا نظریہ جو ہے وہ ان مقاصد سے بھی اخذ کیا جاتا ہے نائنٹین ففٹی سیون کی جنگ احزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی کرنے کے لئے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ احزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا جی ایک ہزار سال تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک برے سگیر پاکو ہند پر حکومت کی ہے ہندووں پر اور مسلمانوں دونوں پر ہندو اور مسلمان دونوں ہی برے سگیر پاکو ہند میں رہتے تھے اور حکومت کن کی تھی مسلمانوں کی اب جب ایک ہزار سالہ جو ہے نا وہ دور ان کا گزر گیا اس کے بعد جو انگریز تھے وہ برے سگیر پاکو ہند میں آئے اور آہستہ آہستہ آ کر انہوں نے قبضہ جمانہ شروع کر دیا آخر مسلمان اور ہندو دونوں ہی مل کر یہ کوشش کرنے لگے کہ انگریزوں کو اپنے برے سگیر پاکو ہند میں سے نکال باہر کریں ٹھیک ہے اس عرصے میں تقریباً دو صدھیاں لگ گئیں تھی انگریزوں کو باہر نکالے کی ناکام کوششوں میں نائنٹین ففٹی سیون کی جو جنگ اعزادی تھی وہ بھی ہوئی جس میں ہندووں اور مسلمانوں دونوں کو ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جو انگریز تھے ان کو غلبہ حاصل ہوا اب جنگ جیتنے کے بعد انگریز اور بھی زیادہ جو ہے نا وہ آہ غالب آگے اور بڑے سگیر پاک و ہند میں اپنی حکومت جو ہے وہ بڑے مضبوطی سے انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ حکومت قائم کر لی ٹھیک ہے نائنٹین ففٹی سیون کی جنگ ازادی کے بعد جو ہندو تھے انہوں نے چاپ لوسیاں کر کے انگریز کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے صرف اور صرف مسلمانوں کی وجہ سے یہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے ایک ہزار سال تک اقتدار حاصل کر کے رکھا اور اب بھی یہ مسلمان ہی ہیں جو آپ کے ساتھ یعنی انگریزوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں ہندووں کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستیاں کر لی دوستیاں کر کے پھر جو ہے وہ انگریز اور ہندو دونوں مل کر مسلمانوں کی دشمن ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ ازادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا کس طرح نظر انداز کر دیا گیا مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے تجارت سے ہر چیز کے یعنی تجارت سے مواقع ختم کر دیئے گورنمنٹ جو جوب سے ان کی وہ ختم کر دی گئی عالی اہلیت کے حامل جو مسلمان تھے گورنمنٹ ملازمین تھے ان کو ان کے سیٹ خالی کروا کر کم اہلیت کے ہندو جو تھے ان پر ان کو بھرتی کر لیا گیا یعنی جہاں جہاں بھی مسلمان تھے ایک مسلمان یعنی کسی بھی جو ہے نا وہ مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے یا اس کو نکالنے کے لیے نوکری سے نکالنے کے لیے یا معاشی طور پر اس کو جو ہے نا وزد و قوب کرنے کے لیے صرف اور صرف یہی جو ہے نا وہ ایک بات کافی تھی کہ وہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے مسلمان سمجھتے ہیں ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح سے دروازے بند کر دی گئے ہر طرح سے معیشت جو دروازے تھے بند کر دی گئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے نظریہ کو نہ چھوڑا ٹھیک ہے مسلمانوں نے یہ نا سوچا کہ ہم جو ہیں وہ ہندووں کی مخالفت چھوڑ دیں یا ہم انگریزوں کی مخالفت چھوڑ دیں نہیں انہوں نے ان کی مخالفت جاری رکھی اور اپنے نظریہ کو نہ چھوڑا میں پھر بتا دوں نظریہ کونسا نظریہ اسلام ٹھیک ہے نظریہ اسلام کو نہ چھوڑا مشترکہ ثقافتی مقاصد کسے کہتے ہیں یعنی جو ہماری روایات اور تہذیب و تمدن ایک نسل سے دوسری نسل میں چلتے چلتے آ رہے ہوتے ہیں اس کو ثقافتی مقاصد کہتے ہیں مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے انگریزوں کی ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی برطانوی حکومت میں جب ہندووں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا برطانوی حکومت سے کیا مراد ہے پچھلے پیرا قراب میں بتایا انگریزوں کی حکومت ٹھیک ہے برطانوی یہ برطانیہ کے انگریز تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر قبضہ کیا تھا اس لئے اس کو برطانوی حکومت کہا جائے انگریزوں کی حکومت کہا جائے تو بجانا ہوگا ٹھیک ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں برطانوی حکومت میں جب ہندووں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا حکومت جو ہے وہ انگریزوں نے برطانیہ میں یعنی بڑے سگیر پاکو ہند میں آہ انگریزوں نے اپنی حکومت بنا لی تھی سارا جو ہے نا وہ ساری سارا قانون ساری حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی تو ہندو جو ہے وہ چاپلوسی کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ملے رہے جب ہندووں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی یعنی جیسے اردو جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے پڑھی جاتی ہے اسی طرح عربی بھی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ سے پڑھی اور لکھی جاتی ہے لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا جبکہ ہندو ہندی دیونہ گری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی دیونہ گری رسم الخط جو ہے وہ لکھنے کا انداز وہ لیفٹ سائیڈ سے لکھا جاتا جیسے انگلیش جو ہے وہ لکھی جاتی ہے لیفٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ لکھی جاتی تھی لہٰذا ہندووں نے اردو کی جگہ لہٰذا ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا ہندووں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے یعنی اب ہم بحثیت مسلمان یا بحثیت قوم ہمارا تشخص جو ہے وہ مزید برقرار نہیں رہ سکتا اس لئے انہوں نے اپنے ایک الگ وطن کے لئے کوششیں مزید تیز کر دی ٹھیک ہے یہ دونوں پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیک کیئر